کیا آپ جانتے ہیں سگرٹ نوش افراد اگر الیکٹرک سگرٹ یا ای سگرٹ پر منتقل ہو جائیں تو اپنے دل کی صحت محص چند ہفتوں میں ہی بہتر بنا سکتے ہیں ایک مہینے تک جاری رہنے والی ایک ریسرچ میں ایک سو چودہ سموکرز نے حصہ لیا اور ریزلٹ سے پتا چلا کہ ریپنگ سے دل کی دورے اور پالج کے خطرات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے بیپنگ جو کہ بلکل کمپلیٹی سیکیورٹو نہیں ہیں لیکن یہ تمباکوں سے کم خطرناک ہیں لیکن پھر بھی سگرٹ نوشی چھوڑنا ہی آپ کی صحت کے لیے بہترین عمل ہے سگرٹ کے دوئے سے آٹریز تنگ ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں موجود کیمیکل جسم کی چربی کے ساتھ چپک جاتے ہیں اس سے خون کی روانی میں ایک خطرناک قسم کی رکاوٹ پیدا ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سگرٹ نوشی سے ہارٹ اٹیک کی خطرات دبل ہو جاتی ہیں لیکن جب بیپنگ سے متعلق ثبوت ہی کلیر نہیں ہوئے تو سائنٹس نے لوگوں کے ای سگرٹ پر منتقل ہونے کے ایک مہینے بعد ان کے خون کی شریانوں کا معاینہ کیا اور پتہ لگایا کہ جب شریانوں سے خون گزرتا ہے تو وہ کتنی پھیلتی ہیں تاکہ اس سے دل کی صحت کا اندازہ لگایا جا سکے اس کی پہمائش فلو میریٹیٹ ڈیلائیسز کے نام سے کی جاتی ہے خون کی شریانیں جتنا پھیل سکے ہیں وہ اتنی ہی زیادہ صحت مند تصور کی جاتی ہیں خون کی شریانوں کے پھیلے اور ہارٹ اٹیک یا سٹروک کے لانگ ٹم خطرات کے درمیان ایک پوزیٹیو تعلق پایا گیا اس طرح سگرٹ نوز جب بیپنگ کی طرف آئے تو ان کا سکور صحت مند افراد تک قریب پہنچ گیا صرف ایک مہینے میں ان کی خون کی روانی بہتر ہو گئی لیکن ابھی بھی یہ پوری طرح کلیر نہیں ہو سکا کہ آیا صحت میں ایسی بہتری کو لانگ ٹم کے لیے برقرار رکھا جا سکتا ہے یا بیپنگ سے زندگیاں بچ سکتی ہیں کیونکہ دیکھا جائے تو بیپنگ کرنے والوں کا سکور بھی کوئی اتنا نارمل نہیں تھا تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بیپنگ کے آلات استعمال کے لیے مکمل طور پر سیکیور نہیں ہے سگرٹ نہ پینے والوں اور بچوں کو ان آلات کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے بیپنگ کے لیے استعمال ہونے والے الیکٹرک آلات سے پیپرو میں رد عمل چورو جاتا ہے اس سے انہیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور انہیں زندہ رکھنے کے لیے آخرکار آرٹیفیشل پیپروں کا ہی استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن دیکھا جائے تو برطانیہ میں کہا جاتا ہے کہ بیپنگ سگرٹ نوشی سے 95% کم نقصان دے یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ سگرٹ نوش افراد کو بیپنگ پر منتقل ہو جانا چاہیے لیکن اگر دوسری طرف پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میں ای سگرٹ یا بیپنگ کا بڑھتا روجان پاکستان میں تمباکو کا استعمال کرنے والوں کی تعداد دو کروڑ چالیس لاکھ سے بھی زیادہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے ٹوبیکو کنٹرول سیل کے مطابق اس کی کل تعداد میں سے تقریباً ایک کروڑ ساٹھ لاکھ اپراد تمباکو کا استعمال سگرٹ کے ذریعے کرتے ہیں اور دوہزار پندرہ میں ایک قانون کے ذریعے یہ لازمی کر دیا گیا تھا کہ پیکٹ پر ہر جگہ ایک خوفناک تصویریں لگا دی جائیں جو استعمال کرنے والوں کو اس کے نقصانات سے آگاہ اور خبردار کرتی رہیں جبکہ دوسری طرف کلرفل پیکنگ سٹور میں بیٹھنے کے لیے آرام دے کرسیاں اور بغیر کسی بھی پریشانی کے فروخت ہوتے ہوئی ای سگرٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں خاص طور پر نوجوانوں کو اپنی طرف کو مائل کر رہے ہیں کیونکہ نوجوان نسل کو ویپ کھول جو لگتا ہے اور اس کا اپنا ایک ششکہ ہے بقول نوجوانوں کے جو سگرٹ پینے کے بعد بدبو آتی تھی وہ چلی جاتی ہے اور اب لوگوں اور گھر والوں کے سامنے بھی شرمندہ نہیں ہونا پڑتا کیا پاکستان میں ای سگرٹ کے مواد سے مطالق کوئی لاؤز موجود ہیں WHO کی 2018 کی ایک ریسرس کے مطابق دنیا بھر میں ویپ استعمال کرنے والے افرادوں کی تعداد چار کروڑ دس لاکھ سے بھی زیادہ ہے اور ظاہر ہے کہ ان چار سالوں میں ان کی تعداد تو اور بھی زیادہ ہو گئی ہوگی پاکستان میں ویپنگ اور ای سگرٹ سے مطالق کوئی لاؤز موجود نہیں ہے لیکن اب نئی حکومت کے بعد صحت کی دپارٹمنٹس ویپ اور ای سگرٹ کے لوگوں پر پڑھنے والے اثرات کا ڈیٹا اکھٹا کر رہی ہے اور اسے جمع کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرے گی کہ اس پر آئے مکمل پابندی لگانی ہے یا صد ریگولیشنز لگانے ہیں